اسلام علیکم جی آپ دیکھیں ہیں وائی صاحب سیالکورٹ اور میں ہوں ندیم گوری صبح صویرے آپ کو زارہ کیس کے حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں دسکارچو کے آج ان کی پیشی ہے آج ایمان کے لیے مزید ایمان دینے کے لیے ان کو سپیشل مجد سیٹ کے پاس پیش کیا جائے گا چاروں ملز ایمان جو ان کے پاس ہیں اور باقی کے لوگ بھی زیر خراست تو ہیں لیکن اصل میں حقائق جو اب تک کی حقیقت میں پر مبنی اپڈیٹ ہے وہ ہم آپ کو دیتے ہیں وہ سننا چاہ رہا ہے کہ زارہ کی ساس اس نے بیان دانا دے دیئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی میرے رشتہ دار بھی میری وجہ سے پاس گئے میں انتہائی شرم گزار ہوں اپنے اس ایکٹ پر کچھ بھی نہیں ہماری اطلاعات کے مطابق کیسا کچھ بھی نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی صفاق عورت اور اس کے حوالے سے ایک انکشاف ہم یہ بھی کریں گے کہ قدیر کو بھی اپنی ماں کی صفاقیت کے حوالے سے یہ پہلے سے معلوم تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ قبل اس نے اپنی بیٹی دل عویز جس کی عمر انیس سال تقریباً بتائی جا رہی ہے سب سے چھوٹی بیٹی تھی اس کی جس نے پسند کی شادی اپنے رشتے دار ایک لڑکے کے ساتھ پسند کی شادی کی پسند کا نکاح کر لیا اس کے ساتھ اور اس نے بہانے سے اس کو پیار سے اپنے گھر واپس بلایا اور اس کو رات کو سلایا اور اس کو ایک سیب دیا آپ یہ بات کنفرم کر سکتے ہیں اس کے گاؤں میں جا کر پورے گاؤں کے کسی بھی بچے سے کسی بھی بڑے سے کسی بھی مرد سے کسی بھی ہاتون سے اس کا یہ واقعہ ضرور سنیے گا کہ اس نے پہلے اپنی بیٹی کو کس طرح قتل کیا تھا تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس نے سیب کے اندر زہر کا ٹیکہ لگا کر اپنی بیٹی کو دیا جس سے نے وہ کھایا اور وہ خدا کو پیاری ہو گئی اس کے بعد نہ صرف اس کا یہ دل بڑا بلکہ اس کے گھر آیا ہوا اس کے رشتے داروں کا ایک بچہ جو کہ وہاں پر گیا تو اس کو پتہ نہیں اس کی کیا کوئی سیکلوجیکل پرابلم ہے اس نے اس کو بھی مردر کیا ہوا ہے یہ بھی پورے گاؤں میں یہ بات بھی مشہور ہے اس کے علاوہ باقی بھی لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں اس عورت سے لوگ خوف کھاتے ہیں مطبع اب کی مزید اپ ڈیٹ لینے کے لیے میں اس ساتھ مبین کمر ملک موجود ہے سیالکورٹ کے سینئر مو سینئر جنرلس نے اس معاملے سے ریلیٹڈ اور جو بھی اپ ڈیٹ ہے چند منٹ کے اندر آپ کو مبین بھائی سے بھی لے کر دیتے ہیں مبین جو بیانات آ رہے ہیں کہ اس نے فلم دیکھی اس نے چارٹ کھائی اس نے یہ کیا وہ کیا تو اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ سارے بیانات جو ہیں نا یہ سارے یوٹیوبرز جو ہیں وہ پتہ نہیں اتنی ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں یا پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ اس طرح کے بیانات لے کر چلا رہے ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن ایک چیز تو کنفرم ہے کہ یہ جو خاتون ہے سگرہ بی بی یہ ایک صفاق خاتون تھی یہاں پر ایک چیز صرف بتاتا چلوں کہ اس وقت تقریباً پولیس کی جو خلاست میں لوگ ہیں تقریباً آٹھ ہیں اور اس میں دو بیٹیاں ہیں سگرہ کی سگرہ بی بی ہے اس کے دو نوازے ہیں کچھ رشتہ دار ہیں ایک وہ جو مہر نوید لاہور سے بلایا گیا قاتل ہے جس نے دس ہزار روپیہ لے کے جو لاہور سے یہاں پہ آیا تھا اس کے بارے میں بھی بہت سے افواہیں جو ہے وہ گردشک آ رہی ہیں کہ اس کے تعلقات ہیں مطلب ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ صرف کیس کے اوپر بات کریں گے کیس میں یہ جو دورانے تفتیش باتیں باہر نکر رہی ہیں خصوصاً یوٹیوپرز کی جانب سے ان میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ قدیر بھی پکڑا گیا فلاں بھی پکڑا گیا یہ بھی تو اس انسلے میں جو مستند ذرائع ہیں وہ ابھی تک یہی کنفرم کار رہے ہیں کہ تفتیش جاری ہے ہے تفتیش اوپن ہے اور آہ تفتیش کے دوران جو جو اس کے اندر ملابس پایا گیا اس کو فوری طور کے اوپر ہم لوگ جو ہیں وہ آہ گرفتار کریں گے آہ تفتیش میں شامل کریں گے حامد کالو بھی مجود ہیں ہم ان کے ساتھ بھی بات کر دیں حامد بھائی آپ بتائیے گا آپ کیا کہیں گے اب تک کی اپ ڈیٹ کے حوالے سے یہ جو چیم گوئیاں کی جا رہی ہیں فوائیں لائی جا رہی ہیں جی اب تک کی جو آہ آہ اپ ڈیٹ ہے جو چیم گوئیاں کی جا رہی ہیں اس میں اس بات تک صداقت ہے کہ چار فراج ان میں اس کی جو سغرا بی بی کے ایک بیٹی سبا ہے ایک ازان نام کا بندہ ہے وزیر آباد کا اس کا اپنا جو سبا کا بیٹا ہے جو کہ سغرا کا یہ دوسرا نواسہ ہے اور جو شبیر ہے شبیر آہ جو اسی گاؤں کوڑلی مرلہ کا ان کا رشتہ دار ہے راشی ہے آہ اس کو بھی ارسٹ کیا گیا ہے تاہم اس کی جو آہ قانونی طور پر اس کی کوئی کار جو گرفتاری ہے وہ نہیں ڈالی گئی آہ تاہم سغرا بی بی کا نام سے آہ بڑی چیم گوئیاں بھی کی جا رہی ہیں نہ صرف سوشل میڈیا پر بلکہ کچھ نیشنل چینلز کی جانت سے بھی یہ بیانات چلائی جا رہے ہیں کہ سغرا بی بی نے آہ ایک بارے جور مکارلی اس نے یہ کہہ دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے سزا جو ہے اس نہ ملے مجھے معافی دی جائے یہ وہ یہ ساری باتیں لیکن میں یہ بات یہاں پر واضح کرتا جلوں کہ اس کا جیسے ہی اس کی گرفتاری ڈالی کسی بھی خاتون کی جب گرفتاری ڈالی جاتی ہے تو اس کو چوبیس گھنٹے کے اندر جو ہے وہ جوڈیشل کیا جاتا ہے اس خاتون کو اور اس کی بیٹی جو یاسمین ہے ان کو تو تو پہلے دن ہی چوڈیشل کر دیا گیا تھا جیسا یہ در کوڈ میں پیش کیا گیا تھا اور جیل کے اندر سے بیانات کا آ جانا بلکل ہو نہیں سکتا میری کال اس طرح کسی نیشنل چینل نے یہ خبر چلائی تھی تو مجھے بھی میرے چینل سے کال آئی تھی کہ سغرا بی بی کا جو بیان ہے وہ چار رہا ہے تو میں نے ڈی پی او سی ہیلکورٹ سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہائی کورٹ کے بڑے سٹکلی آرڈرز ہیں کہ کسی بھی سنگین نویت کا جو مقدم ہے اس کے ملزم یا ملزمہ کو کسی صورت بھی میڈیا کے سامنے پیشنگ کیا جائے گا چونکہ شرانس پریڈ میں پھر اس کی مسائل ہوتے ہیں اس کے بعد ملزم جو اس کا رلیف لیتا ہے کہ ہمیں تو پہلے بھی میڈیا پر دکھا دیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی کے پاس کو ایسا کچھ ثبوت ہے تو اسے کہیں کہ آپ ویڈیو دکھا دے ہم نے مجھے جس بندے نے بھی کہا ہے کہ آپ صغرہ بی بی کا یا کسی ملزم کا بیان ریکارڈ کروائیں تو میں نے ڈی پی او سی ہیلکورٹ کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اس کو بازے طور پر نہ کر دی تھی تو یہ بات تو یہی پہ ختم ہو جاتی ہے یہ جو چیمگ ہوئی ہیں یہ صرف چیمگ ہوئی ہیں ہی ہیں اور کوئی اپنی اپنی جو وردی اپنا اپنا چورن بیچ رہا لیکن ایسا بلکل نہیں ہے کسی ملزم کی جانب سے افیشلی طور پر یا ان افیشلی کسی چینل نے یا کسی یوٹیوبر نے اب تک کوئی میرے سمیت کسی نے کوئی ابھی تک انٹرویو نہیں کیا اور نہ اس کی اجازت ملی ہے تو باقی جو بات رہی ان کی ملزمان کی ملزمان جو چار ملزمان ہے وہ تو ہنڈر پین ٹین پرسنٹ شور ہو چکا ہے وہ چونکہ ان کا پہلے دن ان کا اقبال ہوا تھا اقبال جرم کیا تھا تب ہی ڈیڈ بڈی ملی تھی اگر وہ اقبال جرم نہ کرتے تو ڈیڈ بڈی نہ ملتی تا ہم یہ بات کہ مجھ سے غلطی ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہمیں ماف کر دیں یہ جو باتیں یہ سب اپنا چورن بیچ رہے ہیں اصل جو حقائق تھے یہ تھے آپ نے سن لیے چونکہ ہم لوگ گراؤنڈ پر مجود بھی ہیں اور ابھی بھی مکمل اپ ڈیٹ دینے کے لیے ڈسکا جا رہے ہیں چونکہ ان ملزمان کو پیش کیا جائے گا آگے ان پر کیا مزید کاروائی کی جائے گی اس سے بھی ہم لوگ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اس لیے ابھی تک کی مکمل اور حقیقت پر مبنی سٹوری سے آپ نے بھائی ندیم گوری کو دوستوں کے ساتھ اجازت دیجئے آپ نے بہت سا کیا رکھے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد اقیق اللہ آپس پاکستان زندہ بات